یہ کہانی ایک بارہ سال کے بچے کی ہے جسے اس کی مام کی گوائی کی وجہ سے پانچ سال کی سزا ہوئی ہے اور اب اس نے اپنے مام ڈیٹ کے خلاف کیس کر دیا ہے بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ مائی پیرنٹس آر مائی اینمی کہانی کی شروعات میں ہمیں جیل میں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کی عمر بارہ سال ہے اس بچے کا نام زائن ہے اسے قتل کے الزام میں پانچ سال کی سزا ہوئی ہے اور آج اسے دوسرے کیس کے لئے کوٹ لے جائے جا رہا ہے دراصل زائن نے اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لئے اپنے ماتا پتا پر کیس کر دیا ہے اس کیس کو کور کرنے کے لئے کوٹ کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اب زائن کو جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں پر اس کے ماتا پتا بھی ہیں ساتھی زائن کی وکیل بھی ہے تو جج کو بتاتی ہے کہ زائن کے ماتا پتا نے اپنے کسی بھی بچے کا برد سیٹیفیکیٹ نہیں بنایا جج زائن کے ماتا پتا کو بتاتا ہے کہ تمہارے بچے نے تمہارے اوپر کیس کیا ہے اس کی مام بہت ہی روڈلی بات کرتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ زائن کی مام کے دل میں اس کے لئے کوئی رحم نہیں ہے جس قتل کے الزام میں زائن کو سزا ہوئی ہے اسی کی مام نے اس کے خلاف گوائی دی تھی جس کے بعد اسے پانس سال کی سزا ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر اپنی رپورٹ دیتا ہے کیا ہے زائن کہتا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا اور اب زائن اپنی کہانی سناتا ہے کہانی عتیت میں جاتی ہے یہاں میں زائن کو دکھایا جاتا ہے جو الگ الگ میڈیکل سٹور میں جا کر دوائیاں خریدتا ہے کئی بار میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کہ اپنے مام ڈیٹ کو بلا کر لاؤ ہم تمہیں یہ دوائیاں نہیں دے سکتی پر زائن کوئی نہ کوئی بڑا بہانہ بنا کر دوائیاں لے لیتا ہے جس کے بعد اس کی مام انہی دوائیوں کو پانی میں گھول کر ان میں کپڑے بھگاتی ہے اور ان کپڑوں کو سکھانے کے بعد وہ ان کپڑوں کو جیل میں اپنے بڑے بیٹے کو دے کر آتی ہے کیونکہ سزا کاٹ رہا ہے اور وہ انہی نشیلے پدارت ہو والے کپڑوں کو جیل میں بیستا ہے زائن کو سب کچھ اپنی مام ڈیٹ کے کہنے پر کرنا پڑتا ہے زائن ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے بھائی بہنوں اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا ہے گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس گھر کا جو اونر ہے اس کا نام آساد ہے جس کی ایک دکان بھی ہے وہ ان سے گھر کا قرائے تو نہیں لیتا اس کے بدلے وہ زائن اور اس کے بھائی بہنوں سے اپنی دکان کا بہت کام کرواتا ہے سب سے زیادہ کام زائن کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی وہ گھر میں سب سے بڑا ہے علاقی اس کا بڑا بھائی بھی ہے لیکن اس وقت وہ جیل میں ہے زائن پورا دن آساد کی دکان کا کام کرنے کے بعد نیبو پانی بھی بیزتا ہے ایک دن رات کو دیکھتا ہے کہ اس بستر پر جہاں پر اس کی چھوٹی بہن سوتی ہے وہاں پر خون لگا ہوا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے بعد دن میں وہ اپنی بہن سے ملتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کے کپڑوں میں بھی خون لگا ہے وہ سب کو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بہن کو باتھروم میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہاری فرین کے کپڑوں سے اسی طرح سے خون نکلا تھا اس کے بعد اس کے ماتا پتا نے اس کی شادی کر دی تھی اس لئے تمہیں بات کسی کو مت بتانا وہ اپنی بنیان نکال کر اپنی بہن کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے خون صاف کر لو آتھی اسے وان بھی کرتا ہے کہ اس بارے میں موم ڈیٹ کو کچھ مت بتانا کیونکہ اگر انہیں اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہاری شادی آساد کے ساتھ کر دیں گے زائن کی بہن کہتی آساد کی نظر ہمیشہ سے زائن کی بہن کے اوپر تھی اور اس بات کو زائن اچھے سے بھاپ گیا تھا اسی لئے آساد جب بھی زائن کی بہن کو کچھ دیتا تھا وہ آساد اس چیز کو فیک کر اپنی بہن کو وہاں سے لے کر نکل جاتا تھا اور اب زائن آساد کی دکان میں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ پیٹ چُرا کر اپنی بہن کو دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ پیٹس کو کس طرح سے پہنا جاتا ہے دراصل اس کی بہن کو پہلی بار پیریٹس ہوئیں حالا کی زائن بہت چھوٹا ہے لیکن وقت نے حالاتوں نے اسے بہت سمجھدار اور ذمہ دار بنا دیا ہے زائن اور اس کی بہن اپنے موم ڈیڈ سے اس بات کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک رات کو زائن اپنے موم ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں سکول جانا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے ڈیڈ ساپ ساپ منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آساد کو اس بات کا پتا چل گیا تو وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا لیکن زائن کی موم اچھے سے جانتی ہے کہ اگر وہ سکول جائے گا تو اسے راشن ملے گا جس سے ان کے کھانے کی سمجھتیاں دور ہو جائے گی وہ کہتی ہے کہ میں آساد سے بات کروں گی زائن صبح کچھ گھنٹوں کے لیے سکول جائے گا اور رات کو اس کا سارا کام کر دے گا حالا کی وہ اس سے بات بھی کرتی ہے لیکن آساد منع کر دیتا ہے اور اب وہ گسے میں زائن سے پہلے سے بھی زیادہ کام کرواتا ہے ایک شام کو زائن جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں بہت ساری مرگیاں ہیں جو کسی نے توفی میں دی ہے اب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر آساد اور اس کے ماتہ پتا ہوتے ہیں ساتھی اس کی چھوٹی بہن سزدھس کر ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے موم ڈیڈ آساد سے اس کی بہن کی شادی کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی موم کو سمجھاتا ہے اس کی موم کہتی ہے کہ اگر ہم نے آساد سے اس کی شادی کر دی تو ہمیشہ ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں نہیں تو آساد ہمیں اس گھر سے نکال دے گا زائن اس کا ویرود کرنا چاہتا ہے لیکن اسے روک دیا جاتا ہے جس کے بعد آساد سے اس کی بہن کی شادی پکی کر دی جاتی ہے اگلی صبح زائن اپنی بہن کے کان میں کہتا ہے کہ آج تم تیار رہنا دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گی اس کے بعد وہ اپنی موم کے پرس سے کچھ پیسی چوراتا ہے ساتھی وہ آساد کی دکان سے کچھ سامان لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے وہ بس ٹیشن میں جاتا ہے جہاں سے وہ بس کی دو ٹکٹس لیتا ہے بس والا کہتا ہے کہ کچھ ہی منٹس میں بس نکلنے والی ہے اس لئے بھاگ کر وہ اپنی بہن کو لینے کے لئے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کی موم ڈیٹ کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ دونوں یہاں سے بھاگنے والے ہیں اس لئے دونوں کو بہت پیٹا جاتا ہے جس کے بعد زین کے پتا زین کی بہن کو آساد کے گھر چھوڑ آتے ہیں زین اپنی موم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا کی سب سے گندی موم ہو اور گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اسی بس میں بیٹھ جاتا ہے جس کی اس نے ٹکٹس لی تھی زین کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کی رکشہ نہیں کر پایا وہ ایک جگہ اتر جاتا ہے جہاں پر میلا ہوتا ہے میلے میں وہ ایک جھولے پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں اس کے من میں اداسی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی زندگی میں اتنا درد اتنا دکھ کیوں ہے بات کو زین وہی پر سو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اسے بھوک لگی ہوتی ہے وہ ایک آدمی کے پاس جاتا اور کھانے کے لئے کچھ مانگتا ہے تب ہی اوپر سے ایک لیڈی جو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے جس کا نام راہل ہے جو یہاں پر ایک مائگرنٹ ہے اور ایک کلینر کے طور پر پارک میں کام کرتی ہے اسے زائن پر دی آ جاتی ہے اسے بلا کر کھانے کے لئے کچھ چیزیں دیتی ہے اس کے بعد زائن مارکٹ میں سب سے کام مانگتا ہے کیونکہ اسے کام چاہیے کام ملے گا تو پیسہ ملے گا جس سے وہ کھانا کھا سکتا ہے پر اسے کام نہیں ملتا وہی ہمیں راہل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک کلینر ہے وہ سب سے کہتی ہے کہ آخری والا واش روم خراب ہے دراصل آخری واش روم میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو سو رہا ہے جسے وہ اپنے ساتھ کام پر لاتی ہے کیونکہ گھر پر اس کا خیال رکھنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے اور اب جب وہ گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تب ہی زائن اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اہل سوچ میں پڑ جاتی ہے لیکن اسے زائن پر بہت دیا آتی ہے جس کے بعد وہ زائن کو اپنے گھر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے بچے کا دھیان رکھنا ہوگا زائن بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے رہنے کے لئے گھر مل گیا ہے اور اب وہ راہل کے بچے کا دھیان رکھتا ہے ایک شام کو راہل اسے بتاتی ہے کہ میں ایتھوپیہ سے ہوں مجھے یہاں پر گھرے لو کام کر نکلے لائے گیا تھا جس کے بعد مجھے ایک آدمی سے پیار ہو گیا میں اس کے ساتھ بھاگ گئی اور جب میں پریگنٹ ہوئی تو وہ آدمی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا میرے ڈاکیومنٹس آج بھی اسی اون اور اسی لیڈی کے پاس ہے جس کے گھر پر میں کام کیا کرتی تھی اب نہ تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ڈاکیومنٹس بنا سکوں اور نہ ہی میں اس کے گھر واپس کام کرنے کے لئے جا سکتی ہوں دراصل راہل نے ایک بروکر کے تھرو اپنے نکلی ڈاکیومنٹس بنائے ہوتے ہیں اور انہی کے سہارے وہ یہاں پر رہ رہی ہوتی ہے اب زائن راہل کے گھر پر بہت اچھے سے رہنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے بچے کا بہت دھیان رکھتا ہے لیکن ایک دن وہی بروکر اس کے گھر پر آتا ہے جس نے اس کے نکلی ڈاکیومنٹس بنائے تھے اور وہ اس کے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کو بیچنا چاہتا ہے راہل اس کے پاس جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے ڈاکیومنٹس ایکسپائر ہو چکے ہیں تمہیں انہیں رینیو کروانا ہوگا جس کے لئے تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے لال کے لئے وہ راہل کو ایک ہفتے کی محلت دے کر اس کے بیٹے کو لوٹا دیتا ہے اور اب اسے ایک ہفتے میں پیسوں کا انتظام کرنا ہے راہل کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے جھٹانے کے لئے وہ اپنے بال کٹوا کر بیس دیتی ہے لیکن اب بھی اس کے پاس پریاب پیسے نہیں ہوتے یہ ایک رات راہل گھر واپس نہیں لوٹتی زائن اور اس کا چھوٹا بیٹا پوری رات اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں اگلی صبح زائن اس جگہ جاتا ہے جہاں پر راہل کام کرتی ہے وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ کل رات کو راہل یہاں پر نہیں تھی یہاں سے اسے اس بروکر کا ایڈرس بھی پتا چلتا ہے جس نے راہل کے ڈاکیومنٹس بنوائے تھے اور اب زائن وہاں پر جاتا ہے ہاں پر وہ بروکر اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر اسے کھانے کا لالت دیتا ہے تاکہ وہ کھانے کے بدلے اس بچے کو اسے دے دے پر زائن ایک سمجھدار بچہ ہے وہاں سے نکل جاتا ہے پورے دن وہ راہل کو ڈھونٹا رہتا ہے راستے میں اسے ایک لڑکی بھی ملتی ہے جس سے اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور اب نراش ہو کر زائن گھر واپس لوٹ آتا ہے ایک اور رات پیچھ جاتی اور راہل گھر واپس نہیں آتی ایک لے دن بھی زائن راہل کو ڈھونٹا ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا زائن کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کے پاس چھوڑ کر کہیں چلی گئی اسی لئے اب وہ کھانے کا انتظام کرنے کے لئے ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے کہیں سے کھانا نہیں ملتا وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ گھر کے برطن بیچ کر کھانے کا انتظام کرے گا اسی لئے گھر کے سارے برطن لے کر اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہ گھر سے نکل جاتا ہے جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے تو اسے وہی لڑکی ملتی ہے جو اس کی دوست بنی ہے وہ زائن کو بتاتی ہے کہ وہ بروکر جلدی میرا پاسپورٹ بنوائے گا جس کے بعد وہ مجھے سویڈن بھیج دے گا تم بھی اس سے بات کر لو تاکہ تم بھی میرے ساتھ سویڈن جا سکو رسلی بچی سیریا سے ہے اور یہاں پر ایک ریفیوجی کے طور پر رہ رہی ہے زائن اب اس کیمپ میں جاتا ہے جہاں پر سیریا کے سارے ریفیوجی ہے اور جھوٹ بول کر وہاں سے کچھ راشن لے لیتا ہے اس سے اس کا کچھ دنوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے وہیں راہل جو کی جیل میں ہے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے اور وہ یہاں پر الیگلی رہ رہی ہے وہیں زائن کو اپنے کپڑوں میں دوائیوں کا وہی پرچہ ملتا ہے اس پرچے سے اس کے موم ڈیڈ اس سے دوائیاں منگاتے تھے جو کی نشیلی دوائیاں تھی اور اب زائن کے پاس پیسے کمانے کا ایک راستہ ہے وہ پھر سے دوائیاں کھریتا ہے اور ان دوائیوں کو بیستا ہے لیکن کئی بار اسے پیسے نہیں ملتے اور کئی بار ایسے لوگ جو کی نشا کرتے ہیں اسے پیسے بھی نہیں دیتے اور مارتے بھی ہیں ایک دن زائن جب گھر واپس لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر پر تالہ لگا ہے دراصل جس کا ایک گھر ہے اس نے قرائے نہ دینے کی وجہ سے ان کا سامان بھار فیک دیا اور گھر پر تالہ لگا دیا اس کے بعد زائن اور راہل کا بیٹا جو اس کے پاس ہے جو اس کی ذمہ داری ہے یہ دونوں سڑک پر آ جاتے ہیں یہاں پر زائن کئی بار سوچتا ہے کہ وہ اس بچے کو وہیں پر چھوڑ کر چلا جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا جس کے بعد وہ اس چھوٹے بچے کو اسی بروکر کے پاس لے جاتا ہے زائن کو بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ اس بچے کو ایک اچھے گھر میں دے گا جہاں پر اس کی اچھی پروریش ہوگی اور بچے کے بدلے وہ اسے پیسے دیتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے کہ جاؤ اور اپنی کوئی آئی ڈی لے کر آؤ اکی میں تمہیں باقی بچوں کے ساتھ سویڈن بھیج دوں دراصل یہ بروکر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ بچوں کی تسکری کرتا ہے اور اب زائن اپنے گھر پر آتا ہے اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ مجھے میری آئی ڈی چاہیے زائن آج اتنے مہینوں کے بعد گھر واپس لوٹا ہے اسی لئے اس کے پتاؤں سے بہت الٹا سیدھا کہتے ہیں ساتھ انہوں نے اپنے کسی بچے کی کوئی آئی ڈی نہیں بنائی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آئی ڈی ہوتی تو ہم ہسپیٹل اپنی بیٹھی کو لے جاتے زائن کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن جس کی آساڑ سے شادی کروا دی گئی تھی کم عمر میں ماں بننے کی وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی اور وہ اس کے لئے آساڑ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اسی لئے چاکو اٹھاتا ہے اور آساڑ کے پاس جاتا ہے حالانکہ اس کے ماتا پتا بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے زائن نے آساڑ کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیا تھا حالانکہ وہ بچ گیا تھا لیکن اس کے بعد اسے پاس سال کی سزا ہو گئی آساڑ اب بھی زندہ ہے اور وہ کوٹ میں ہوتا ہے وہ جج کو بتاتا ہے کہ زائن کی بہن گیارہ سال کی تھی دو مہینوں میں ہی وہ پریگنٹ ہو گئی اس کے پاس کوئی آئی ڈی نہیں تھی جس وجہ سے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا اور اس کی مرتی ہو گئی زائن یہاں پر پرشاسن سے سرکار سے اپنے ماتا پتا سے اور ہر ایک سے سوال پوچھتا ہے میری بہن کی کیا گلتی تھی یا میری کیا گلتی ہے لوگ بچے پیدا کیوں کرتے ہیں جب وہ انہیں سنبھال نہیں سکتے زائن بتاتا ہے کہ میری مام ایک بار پھر سے پریگنٹ ہے ایک اور بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اسے بھی ہماری طرح زندگی دے زائن کی کہانی اب سب لوگ جان چکے ہیں اسی لئے سب کی سمپتھی اس کے ساتھ ہوتی ہے ساتھی ہمیں راہل کو دکھایا جاتا ہے جسے زائن نے بتا دیا تھا کہ اس نے بچے کو بروکر کو دے دیا ہے حالکہ زائن کو پتا نہیں تھا کہ وہ اس کے بچے کو بیچے گا لیکن راہل کو سمجھ میں آ چکا ہے اسی لئے جیل میں وہ تڑپتی رہ جاتی ہے زائن کے کوٹ میں سچ بولنے کی وجہ سے اس کی سزا کم کر دی جاتی ہے ساتھی اس بروکر کے یہاں پر چھاپا مارا جاتا ہے جو بچوں کی تذکری کرتا ہے وہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں میں راہل کا بچہ بھی ہوتا ہے جو اب تک وہیں پر تھا اسے بھی وہاں سے ریسکیو کر لیا جاتا ہے اس کے بعد راہل کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کے اور اس کے جیسی جتنی بھی فیمیلز یہاں پر فسی ہوئی تھی اب ان سب کو ان کے دیش واپس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے راہل کو اس کا بیٹا مل جاتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے دل سے زائن کے لئے شکریہ نکلتا ہے وہ زائن کو بہت ساری دعائیں دیتی ہے اور اپنے دیش واپس لوٹ جاتی ہے وہاں کچھ مہنوں کے بعد زائن کو جیل سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کی آئیڈی بنانے کے لئے اس کی فوٹو کھیچی جاتی ہے زائن کے چہرے پر آج کئی سالوں کے بعد مسکراہت آئی ہے اور یہی پر یہ فلم یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی